اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغو مجحته القائلون ولا يحسین اماؤہ العدون ولا یعدي حقہ المجتحدون اللذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائقہ بقدرته ونشر الریاحہ برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولد قولین جد الحسن والحسین والعالی والقاسم محمد وعالی والقیبین الطاہرین المعسومین اللذینا قال اللہ انما یرید اللہ لیدھہب انکم ورجس اہل البیت ویطہرکم تتہیران لیدھتا اہل البیت بالغل بیسی مصدی Mon Maker اما بعد قال الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خوش شرق اللہ الذین آمنوا معاملوا الثالحات وطواقوا بالحق وطواقوا بالفابر اللہ حمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد سورہ مبارکہ والعصر اور عصر کریمہ سورہ مبارکہ کی پہلی آیاء کریمہ جو انتہائی مختصر اور مکمل پیغام رکھنے والی آیت ہے ارشادِ حضرتِ حدیت ہو رہا ہے والعصر قسم ہے عصرِ مصطفیٰ کی ان الانسان لفی خوش کہ تحقیق سب انسان سب انسان خسارے میں ہے ہر انسان خسارے میں ہے انسان خسارے میں ہے اللہ الذین آمنوا سوائے لوگوں کے جو ایمان لائے وعمل السالحات اور عملِ صالح انجام دیا وَتَوَاثُوا بِالْحَقُ اور جو ایک دوسرے کو جو انسان ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور وسیحت کرتے ہیں وَتَوَاثُوا بِسْسَبْرِ اور جو انسان ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں یہ چار افراد وہ ہیں جو نقصان اُٹھانے والوں میں سے نہیں ہیں کرمِ پروردگار اور اس کی جمالیت کا تقاضہ تو یہ ہے کہ کسی ایک کو بھی نقصان سے بچائے ورنہ سورہ ظاہراً یہ کہہ رہا ہے کہ چاروں صفات لکھنے والا نقصان سے بچے گا یعنی اگر یوں محسوس کیا جائے کہ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْ لِنسَانَ خَسَارِ مِنِ اِلَّا الَّذِينَ آمُنَا جو ایمان لے آئے وہ خساری سے بچ جائے گا جو عملِ صالح انجام دے وہ خساری سے بچ جائے گا یا جو یہ دو کام نہ کرے اور حق کی نصیحت کرتا رہے وہ خساری سے بچ جائے گا یا جو یہ تینوں کام نہ کرے اور صبر کی نصیحت کرے اور صبر کی نصیحت قبول کرے کہ دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں وہ محسوس سے بچ جائیں گے ظاہرا تو آیہ کریمہ سورہ مبارکہ یہی پیغام پہنچاتی بردر آ رہی ہے کہ یہ چاروں کام جنن جام دیے جائیں گے انسان خسارے سے بچنے والوں میں شمار کیا جائیں گے اور یہ چاروں کام یہ چاروں آدارت اتوارت اور طریقے یہ چار صفات یہ چار نکاتی منصوبہ اس صورت میں ہی قابل عمل ہے کہ جب عصر مصطفیٰ میں پلٹا جائے اور جب عصر مصطفیٰ میں ہم پلٹیں گے تو ہمیں ان چاروں کی مثالیں بھی ملیں گی اور ان چاروں پر عمل کتنا ممکن ہے وہ بھی ہمیں عصر مصطفیٰ سے ملے یقیناً گفتگو عصر مصطفیٰ پر ساری زندگی میں رہے تو عصر مصطفیٰ تو آج بھی باقی ہے یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ گفتگو ہو گئی یہ بات مکمل ہو گئی جتنا میرا متعلیہ ہمارا آپ کا متعلیہ بڑھتا جائے گا اتنے ہی عصر مصطفیٰ اور با اور کھلتا چلا جائے گا حضیٰ نگرامی اس مصطفیٰ سرکار کا نامِ نامی محمد ہے اور خود ارشاد فرمایا سمی آفی السماعِ احمد وفی عرضین محمد مجھے آسمانوں پر جسے آسمانوں پر احمد پکارا جاتا ہے اور زمین پر محمد پکارا جاتا ہے وہ آسمانی نام ہی حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نے دہرائے تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ جَعْتِ مِنْ بَعْتِ اسْمُهُ احمد میں تمہیں ایک رسول کی بشارہ دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے اس کا نام احمد ہے زمین پر محمد پکارا جاتا ہے اور سب سے پہلے زمین پر جو محمد پکارا ہے وہ دادا نے اور چاچا نے پکارا ہے اور اتنا اچھا یہ نام اللہ کو لگا کہ اللہ نے اپنے نبی کا نام ہی محمد خرار دیا ہے قرآنِ مجید میں چار جگہ نامِ محترمِ محمد آیا ہے اور اس نام کی چاشنی اور اس نام کی حلاوت اہلِ دل اہلِ عرفان اور عاشقوں کے ہاں تو یہ ہے کہ یہ نام ہی میٹھا ہے یہ نام اس وقت تک عدا ہی نہیں ہوتا ہے ارتضاء بھائی یہ نام اس وقت تک عدا ہی نہیں ہوتا جب تک لب جڑے نہیں اور ایک دفعہ بھی نہیں دو دفعہ لبوں کو جڑنا پڑتا ہے جب محمد کی عدائی ہے اللہ نے اس نام میں مٹھاس رکھی ہے خوش ذات میں مٹھاس رکھی ہے انہیں رحمت للعالمین قرار دیا ہے آج کے لئے جو میں آپ کے لئے حدیعہ لے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک علم ہے جسے علمِ عبجت کہا جاتا ہے ہم نام پر غور کرنا چاہ لیں تو نام کا تعلق عبجت سے ہے علف بے بے حسنتِ حروفِ تحجی کو عبجت کہا جاتا ہے نام رکھا ہے آپ کا نام میرا نام ہمارا نام وہ انہی حروف سے بنا ہوا ہے انہی علف با سے بنا ہوا ہے تو یہ جو علف با ہیں یہ حروف اللہ نے بنائے ہیں یا حادثتن بن گئے ہیں اگر یہ اللہ نے بنائے تو یہ بے معنی نہیں ہے اور ہر حرف علف لام میم کاف ہا یا این سعاد جب ہم بران پڑھ رہے ہوتے ہیں علف لام را علف لام الر تو نہیں کہتے ہم اس کو اس کو یہ تو نہیں بولا جائے گا علف الہدائش میں لام را الہدائش کاف الہدائش این یا سعاد یہ الہد جب الہد الہد ہیں تو ہر ایک کے مانی ہے اور جب سب کے مانی ہے تو پھر وہ غروف ہی ہیں کبھی علی میں آئے ہیں کبھی حسن میں آئے ہیں کبھی حسین میں آئے ہیں کبھی محمد میں آئے ہیں اچھا یہاں محمد میں میم تین مرتبہ آیا ہے سلوہ پرہدر محمد تو تینوں مرتبہ ایک ہی معنی کی تقرار تحصیل حاصل کہلائے گی اور خلاف فساحت کہلائے گی تو تینوں کے تینوں میم کے معنی علیہدہ ہونے چاہیے اگر یہ بات اور روشنک ہو جائے تو اس طرح ہوگی کہ ہر سورے کی بسم اللہ علیہدہ ہے اگر بسم اللہ کے ایک ہی معنی ہے تو پھر ایک ہی بسم اللہ قرآن کی آغاز میں لکھ دی گئی ہوتی اور کہا جاتا کہ وہ لکھ دی گئی ہے اور اس بسم اللہ کو ہر سورے کے ساتھ پڑھتے رہنا لیکن ہر سورے کے ساتھ بسم اللہ کو آیت کے طور پر علیہدہ لکھنا بتا رہا ہے کہ سورہ مبارکہ بقرہ کی بسم اللہ علیہدہ ہے سورہ الحمد کی بسم اللہ علیہدہ ہے سورہ الرحمن کی بسم اللہ لہدہ ہے ہر سورے کی بسم اللہ اس کے ادبار سے معنی بدلتی رہے گی ایک جیسی بسم اللہ نہیں ہے اب یہ جو علم ہے جسے علم ابجد کہتے ہیں عروف باقہ علف باقہ اور حروف کا علم اس کے بارے میں بحرور انوار سے میں ایک حدیث آپ کو حدیہ کروں قال رسول اللہ تو علمو تفسیر ابجد اصحاب سے خطاب فرما رہے ہیں فرماتے ہیں ابجد کی تفسیر کو سیکھو ابجد کے کیا معنی ہے علف باقہ کیا معنی ہے اسے سیکھو فَإِنَّا فِيهِ الْعَاجِبِ اس لیے کہ ابجد میں عجیب عجیب پیغامات پائے جاتے ہیں عجیب عجیب پیغامات پائے جاتے ہیں قالو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ما تفسیر رہا آپ فرما رہے ہیں سیکھو تو عطا کیجئے آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تفسیر ابجد کو سیکھو تو فرمائیے ہمیں عطا کیجئے ما تفسیر رہا یا رسول اللہ اس کی تفسیر کیا ہے جیسے ہی یہ سہاب نے کہا نا ما تفسیر رہا یا رسول اللہ نزدیک مولا کائنات بیٹھے تھے مولا نبی نے مولا علی کے طرف دیکھ کر فرمایا عجیب یا علی تم بتاؤ گے کہ ابجد کیا ہے سلوات پڑھے تھا محمد وعالی یا علی تم بتاؤ کہ ابجد کیا ہے اب مولا ارشاد فرمائیں گے مولا خطبہ دیں گے نبی تشریف فرما ہے اور علی بول رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے استاد اپنے شاگر سے سبب سن رہا ہے یہ گھرانہ عدب احترام تہذیب کا مولا پر ترتیب دینے والا گھرانہ ہے یہ عدب احترام تہذیب کو مرتب کرنے والا گھرانہ ہے مولا علی کے ہوتے ہوئے امام حسن جواب نہیں دیتے تھے امام حسین کے ہوتے ہوئے امام سجاد جواب نہیں دیتے تھے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اگر تمہارے ہاں کوئی بڑا بیٹھا ہے تو یا اس سے پوچھ کر بولو یا خاموش رہو میں ان بچوں اور جوانوں کو پیغام دے رہا ہوں اور اپنے آپ کو بھی ارز کر رہا ہوں ہمارے ہاں کوئی بڑا ہے یا نہیں ہے اگر ہمارے ہاں بڑا نہیں ہے تو نظام مکتب اہلِ بیتھ پر ایک احتراز آئے گا کہ یہ چھوڑ کر گئیں اہلِ بیتھ ماننا نہ ماننا دوسرا مرحلہ ہے میں فلا کو نہیں مانتا یہ تمہاری مشکل ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے لیکن سسٹم نے کوئی بڑا دیا ہے یا نہیں نظام اہلِ بیتھ مکتب اہلِ بیتھ کے مطابق ہر زمانے میں کوئی مکتب اہلِ بیتھ کا بڑا ہے یا نہیں اگر بڑا ہے تو تمہارا ماننا نہ ماننا یہ تمہارا مسئلہ ہے سسٹم کیا کہہ رہا ہے اگر سسٹم کی طرف سے نظام کی طرف سے مکتب کی طرف سے کسی کو بڑا نہیں بنایا گیا تو یہ نظام پر ہر فائدہ جی سطیفہِ بنی سائدہ پر احتراز کرنے والے کہ نبیِ مکرم کیسے ممکن ہے کہ اپنے بات کوئی نظام نہ دیکھے گئے ہوں وہ غیبتِ امامِ زمانہ میں جب مرجعیت کو نہیں مانتے تو ان پر بھی وہی احتراز پلٹے گا امام جا رہے ہیں کیا دے کر گئے ہیں آپ نے تو وہاں احتراز کیا تھا نا کہ نبی جا رہے تھے کیا دے کر گئے ہیں امام غیبت میں جا رہے ہیں کیا سسٹم دیکھے گئے ہیں کوئی نہیں دیکھے گئے سب کو آزاد چھوڑ گئے تو پھر انہیں بھی کرنے دیجئے وہ بھی ٹھیک ہیں فرق بہت واضح ہے جب مثال دی جاتی ہے تو اس کے اندر مکمل کمال اور مکمل صفات نہیں ہوتی ہیں خوبصورت جوان کے چہرے کو چاند سے تشبیح دی جاتی ہے چاند ہے وہ چاند کے تو ہاتھ پیر نہیں ہے چاند تو بولتا نہیں ہے چاند کے تو اببہ اممہ نہیں ہے پھر کہہ دیا جائے کہ یہ مثال کیوں دے دیا آپ نے سلوات پڑھے دیجئے محمد وآلہ جب امام غیبت میں جا رہے ہیں تو امام کیا نظام دے کر گئے ہیں امام نے کسی فرد خاص کا نام نہیں لیا امام نے فرمایا فَأَمَّ الْحَبَادِسُ الْوَاقِعَةِ فَرْجِعُوا الْا رُوَاتِ اَحَدِيثِ نَا حالات اور واقعات اور مسائل و مشکلات میں ہمارے راویوں کی طرف رجوع کرنا فَأَمَّا مِنَ الْفُقَحَا اور ہمارے راوی کون ہیں ان کی صفات کیا ہیں جو پہلے فقی ہوں سمجھتے ہوں بات کو فَأَمَّا مِنَ الْفُقَحَا جو بات کو سمجھتے ہوں دین کو جانتے ہوں قرآن اور حدیث کو پیچھانتے ہوں ان کی یہ چار صفاتیں ہونی چاہیے ہیں جی فَأَمَّا مِنَ الْفُقَحَا کَانَا سَائِلًا لَفْسِهُ جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھتے ہوں مخالفاً لے ہوا اور اپنے خواہشات کو اور اپنے دنیا کو اپنے آپ سے دور رکھتے ہوں مُتیعًا لے عمرِ مولا اور اپنے مولا کی اطاعت میں رہتے ہوں محافظاً لے دین ہے اور چوتھی صفت یہ کہ وہ دین کے ہمیشہ محافظ رہتے ہیں جن میں یہ چار صفتیں ہوں تم خود لونو اور وہ فقیبی ہوں تو فَلِلْعَوَامِ اَنْ يُقَلِّدُوهُ معصوم کا فرمان ہے حدیث سنانا ہوں آپ کو پھر عوام پر واجب ہے کہ اَنْ يُقَلِّدُوهُ ان کی تقلید کریں جی لفظ تقلید کا شعب ہے بعض لوگوں کو کہ لفظ تقلید دکھاؤ تو حدیث میں لفظ تقلید بھی آیا ہے لفظ رجوع بھی آیا ہے پھر ان کی طرف رجوع کرو پھر ان کی تقلید کرو عزیز آنِ گرامی وہ واہمات وہ تواہمات وہ دماغ کے اندر جو باتیں ڈالی جاتی ہیں وہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہیں میں آپ ہی کی طرف سے اسی قبیلے میں کھڑے ہو کر بات کرتا ہوں وہ کسی طرح کسی حد تک ٹھیک بھی ہیں جو باتیں ڈالی جاتی ہیں مگر بھائی سسٹم پھر بھی یہی ہے گاڑی خراب ہو جائے گی تو ڈاکٹر سے ٹھیک کروانے نہیں جائیں گے شاہِ مکینک کتنا ہی آپ کو لوٹتا ہو پھر بھی آپ مکینک ہی کے پاس جائیں گے سسٹم یہی ہے سلوات پڑھے محمد و آلے اب مولا کائنات سے سرکار فرمارے عجیب یا عالی مولا علی نبی کہیں گے تو جواب دیں گے اور مولا کے حوالے کر دیا کہ آپ بتائیے تو مولا نے علف سے لے کر یا تک حروفِ عبجد علف با یا تک ایک ایک حرف کے بارے میں بس فرمایا فَالَلِف وَآلَى اللَّهِ علف کے معنی مولا علی فرمارے ہیں توجہ میں ایک طرف ہے علف کے معنی مولا فرمارے ہیں آلَى اللَّهِ اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے علف جتنا علف پر غور کرتے جائے چلے جائیں اتنا اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے اب کیونکہ مضمون ہمارا محمد ہے تو محمد اس میں مبارک کہے سرکار دجہان محمد محمد کی میم پر شاید آج بات ہو سکے سلوات پڑھنے طرح محمد وآل محمد میم میم کے مولا علی فرمارے ہیں سناؤں یا نہیں مولا علی میم کے دو معنی فرمارے ہیں فَالْمِیم فَالْمِیم مُنْكُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَدُول میم مولا علی میم کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی مملکت جسے زوال نہیں ہے بڑی عنایت آپ کی توجہات ہیں محمد کے میم کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی مملکت جسے زوال نہیں ہے اللہ کی مملکت جسے زوال نہیں ہے جس نبی کے نام کا پہلا حرف اللہ کی مملکت سمجھائے اس نبی کی ذات اللہ کی قدرت کیسے بتائے گی فَالْمِیم مُلْكُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَدُول اور دیمومتِ الٰہیہ اللہ کا ہمیشہ رہنا لا يَفْنَا اللہ کا وجود فنہ نہیں ہوگا اور اللہ کی مملکت اس مملکت اور اس اللہ کے وجود کی بقا تیمومیت بقا لا يَفْنَا کے جہاں فنہ نہیں ہے اس کا اظہار کیسے ہوگا وہ ہم کیسے سمجھیں گے جس کے نام کا پہلا حرف اس کے مملکت کا پتہ بتائے تو جب میم سے مراد مملکتِ الٰہیہ ہے تو مجھے بتایا جائے کہ مملکتِ الٰہیہ سن آم الفیل میں شروع ہوئی مملکتِ الٰہیہ کا اظہار تیس آم الفیل میں ہوا یا مملکتِ الٰہیہ اس وقت سے ہے کہ جب سے اللہ ہے بھئی سنگین بات ہے اس وقت سے ہے کہ جب سے اللہ ہے جب مملکتِ الٰہیہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ ہے تو نبی کا نامِ نامی اس کا ایک حرف اس کے اظلی ہونے کا پتہ دے رہا ہے تو کم سے کم اس محمد کو تم عام الفیل میں تو تلاش نہ کرو تمہارے ہمارے سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے کون تو نبین و آدم و بین المائے و تین میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے میں نبی تھا کب سے تھے یہ وہ جانے یا ان کا اللہ جانے مملکتِ الٰہیہ اور بقائے الٰہیہ جس کے نام سے ثابت ہوتا کلو شیئن فان و یبقا وجہ ربکا دل جلال والاکرام ہر شیئ فنہ ہونے والی ہے و دوام اللہ اللذی لا یفنا اور نبی کے نام کا حرف میم اللہ کے دائمی ہونے کو دیمومیتِ الٰہی کو پہنچا رہا ہے ہر شیئ فنہ ہو جائے گی مگر باقی رہے گا اللہ کا چہرہ باقی رہے گا اللہ کا چہرہ باقی رہے گی اللہ کی شنا اللہ نہیں ختم ہونے والا اللہ نہیں گم ہونے والا اللہ مٹنے والا نہیں سب ختم ہو جائے گا مگر باقی رہے گا اللہ کا چہرہ چہرے عددوں پر بات کر رہا ہوں تو چہرے کے عدد بھی جھونڈ لیجئے تو چودہ ہی نکلیں گے باقی رہے گا اللہ کا چہرہ جب سب ختم ہو جائے گا جب سب ختم ہو جائے گا کچھ نہیں رہے گا تو زمین اتنے جھٹکے لے رہی ہوگی پہاڑ روئی کی گالوں روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے اور یہ ساری عمارتیں اور یہ سب چیزیں خیامت کا مزد یہ سب گر گئی ہوں گی تو وَقَالَ الْإِنسَانُ مَعْلَهَا اِذَا دُلْتِلَتِ الْأَرْضُ ذِلْضَالَهَا وَآخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَسْقَالَهَا جب زمین جھٹکے کھائے گی اور اپنے اندر کی ساری چیزوں کو اگلے گی تو وَقَالَ الْإِنسَانُ مَعْلَهَا تو ایک انسان ہوگا جو اسے پیار کر کر کے کہہ رہا ہوگا تجھے کیا ہو رہا ہے یہ قرآن ہے وہ ایک انسان کون ہوگا جب سارے انسان جی تباہی اور بربادی اور قیامت کے عزت میں ہوگے تو وہ کون مطمئن انسان ہوگا وہ کون مطمئن انسان ہوگا میں عقیدت بھرا جملہ کہہ رہا ہوں وہ صاحبِ نفسِ مطمئنہ کا باپ ہوگا وہ زمین کو ہاتھ لگا لگا کے کہہ گا تجھے کیا ہو رہا ہے جیسے کسی کوئی مالک اپنے جانور کو پیار کر رہا ہوتا ہے جیسے کوئی مالک اپنے جانور کو پیار کر رہا ہوتا ہے اس انداز سے وہ کہہ رہا ہوگا کہ تجھے کیا ہو رہا ہے ما اللہا تجھے کیا ہو گیا ہے اور پھر زمین بتائی گی کہ حکمِ الہی ہے اور تو اتمنان وہ کیفیت قیامت میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی لا یتقلمونا خبردار کوئی بول نہیں پائے گا وہاں مجالے کے کوئی بولے الا من ادنا لہو الرحمان مگر وہ ایک جسے رحمان بولنے کی اجازت دے گا وہ ایک کون ہے جسے بولنے کی رحمان اجازت دے گا یہ وہی ہے جسے ہم دنیا میں وجہ اللہ کہتے ہیں اور آخرت میں اللہ کی شناعت کہتے ہیں سلوات پڑھیں محمد و آل محمد اچھا اور ذرا اپنی بات کو واضح اور روشن اور مضبوط بناؤں دیکھئے قیامت میں اللہ سوال کرے گا لِمَنِ الْمُلْكَ الْيَامِ آج کس کا دن ہے تو آباد آئے گی لِللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ آج اللہ جو واحد اور قحار ہے اس کا دن ہے ہمارے استاد جنابِ اللہ منوشن اور جفی اللہ مقامہو کچھ ان سے چیزیں سیکھیں تھیں وہ اس مرحلے پر فرماتے تھے کہ یہ فساحت اور بلاغت کے خلاف ہے کہ خود سوال کیا جائے اور خود جواب دیا جائے اللہ خود سے کہے گا اور خود ہی جواب دے گا کس کا دن ہے خود کہے گا تیرا دن ہے کمال اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کسی وجہ اللہ کو باقی رکھے جو وہاں قیامت کے میدان میں کہے کہ لِللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اور لِللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ کہہ کر وہ یہ بتائے گا کہ وہ خود اللہ نہیں ہے لہذا فضائل کے باب میں کہیں بہنا جاؤ سلوات پڑھے محمد وآلہ تو اب وہ جو زبال پذیر نہیں ہے وہ جو باقی رہنے والا ہے جسے فنہ نہیں ہے وہ ذات نبی مکرم کے نام سے ثابت ہو رہی ہے اور ظاہر ہو رہی ہے جو اللہ کی مملکت کا پتہ بتائے جو اللہ کی پروفیسر صاحب جو اللہ کی دیمومیت اور بقا کا پتہ بتائے وہ خود کیسے فنہ ہو جائے وہ خود کیسے مٹ جائے وہ سن گیارہ ہجری میں کیسے ہم سے رخصت ہو گیا کیسے امت نے ان کا جنازہ دیکھ لیا کیسے انہیں قبر کے حوالے کر دیا وہ کیا منظر تھا یہی تو حسنِ ذاتِ مصطفیٰ ہے کہ ہم ان کی رہلت کے بھی قائل ہیں اور ان کی حیات کے بھی قائل ہیں واقعہ رہلت بھی ہوا ہے ہم اس کے قائل ہیں اور حیاتِ محمد کے بھی قائل ہیں یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہوں گی یہ دونوں باتیں ایسے جمع ہوں گی کہ یہ ذات مخلوط ہے یہ ذات مرتب ہوا ہے دو چیزوں سے ایک نورِ الٰہی اور ایک تقاضہِ بشری نورِ الٰہی کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ مٹنے نہ پائے جانے نہ پائے ہمارے درمیان رہے اور بشری تقاضہ یہ ہے کہ ان کی رہلت ہو وہ اس دنیا سے بظاہر پردہ فرما جائیں لیکن ہمارا عقیدہ عزیزہ نگرامی یہ ہے کہ نبی قبرِ اتھر کے اندر ہماری بات سن رہے ہوتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہوتے ہیں اور ہمارے لئے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں قبرِ اتھر کے اندر سرکار زندہ ہیں عبادتِ الٰہیہ میں مصروف ہیں جب چاہتے ہیں کسی کی صورت میں جلوہ فرما لیتے ہیں سلوات پرہزرہ محمد وعالمہ میں دو آیتوں کو اپنی اب تک کے مدعا پر دلیل کے طور پر دوں گا ایک آیت کریمہ سورہ مبارکہ شعرہ کی آیت کریمہ ہے اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ساجدوں میں پلٹا دیا ہے آپ گئے نہیں ہیں آپ کو ہم نے ساجدوں میں پلٹایا ہے ہر دور میں آپ آتے رہیں گے اور ساجدین میں رہیں گے قرآن جنہیں ساجدین کہہ کر نام کہہ کر یاد کر رہا ہے ہم انہیں کبھی علی کہتے ہیں کبھی حسن کہتے ہیں کبھی حسین کہتے ہیں کبھی ذہن العابدین کہتے ہیں یہ تمام سلوات پڑھے ہیں محمد وعالمہ تقلقوں کا اے میرے حبیب ہم نے آپ کو پلٹایا ہے قلب کیا ہے منقلب کیا ہے پلٹایا ہے بدلا ہے کسی چیز کے منقلب ہونے کو پلٹنے کو منقلب کہتے ہیں منقلب ہو گیا ہم نے آپ کو منقلب کیا ہے پلٹایا ہے تو ہرایا ہے بار بار آئیں گے آپ آپ جا نہیں رہے بار بار آئیں گے یہ جو بار بار ہر دور میں نبی آ رہے ہیں تو اب وہ حدیث تو بعض لوگوں کو کہ جی یہ خاتمیت کا انکار کر رہے ہیں شیعہ حضرات اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد کلونا محمد ہمارے اوپر اس حدیث کو لے کر اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ حدیث تو خاتمیت کا انکار کر رہی ہے اچھا یہ حدیث کیونکہ ہمارے بھائیوں کیا نہیں ہے یہ حدیث آئمہ اہلِ بیت سے ہے تو ظاہر ہے جو کلاس آئمہ اہلِ بیت کے سامین کی تھی وہ ظاہر ہے جب آپ کہیں اور بیان کریں گے اور میرے اپنی اسطلاح میں جنہوں نے اس گھڑے کا پانی نہ پیا ہو انہیں ذائقہ کیسے معلوم ہوگا یا جنہوں نے کچھی پکی نہ پڑھی ہو انہیں میٹرک کی بات کیسے سمجھ میں آئے گی تو ہماری تو مشکلیں دوہری ہیں سلوات پڑھیں درہا محمد تو کہنے لگے کہنے لگے کہ یہ تقلب کا یہ یہ حدیث کہ اولوں نہ آخروں نہ اوسطوں نہ کلوں نہ محمد تو پھر آپ خاتمیت کو نہیں مانتے ہم خاتمیت کو مانتے ہوئے یہ مانتے ہیں کہ ان میں سارے کمالات تھے الا لا نبی عبادی ان ہستیوں میں سارے کمالات تھے مگر وہ نبی نہیں ہے اور یہاں محمد سرکار کی بات ہو رہی ہے اور قرآن کی سعیت تو کیا کریں گے آپ کہ اللہ اب پتہ ہے لطف کی بات یہ ہے کہ جو علی کو نہیں مانتا پھر ہر وہ نامیاری کو ولی مان لیتا ہے میں ممبر پہ نہیں کہہ سکتا تھا ہر اریان کو بھی نبی مان لیتا ہے جو علی کو پھر ولی نہیں مانتا تم بارہ کو محمد جیسا نہیں مانتے تو پھر اپنے پیروں کو محمد جیسا مان لیتے ہو ایک مثال نہیں ہے میرے پاس سلوات پر حضر محمد وعالی یہ قرآن کی آیت تقلب کا فی ساجدین اے میرے حبیب ہم آپ کو ساجدین میں پلٹائیں گے کون ہے ساجدین بتاؤ ایک اور آیت اپنی بات کے اور اپنے مدعا کے دلیل کے طور پر آپ کی خدمت میں آیت کی خدمت میں چلتے ہیں علم ترہ الہ رب کا کیفا مدددلو تم نے اپنے رب کو دیکھا کہ کیسے تمہارے رب کا سایہ طویل رہتا ہے اللہ کا سایہ طویل رہتا ہے بھئی اللہ کا سایہ کیفا مدددلو کیفا اللہ کا سایہ لمبا ہے اللہ کا سایہ کیا مطلب ہے حدیث سنیں گے اللہ اکبر لم یقع ذلہو علیل عرض نبی کی شمائل اور نبی کی صفات میں یہ ہے کہ نبی کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا فضائل سننے آئے یا نہیں لم یقع ذلہو علیل عرض نبی کا سایہ زمین پر نہیں آتا تھا لِعَنَّ الزِّلَّ مِنَ الظُّلْمَةِ اس لیے کہ ذل، سایہ، ظُّلْمَتْ اور اندھیرے سے سایہ یعنی ظُلْمَتْ ذل یعنی ظُلْمَتْ سایہ یعنی اندھیرہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نور سے اندھیرہ ساتھے رو وجودِ حقدس نور ہے اور اس سے سایہ سادر ہو رہا ہے فرماتے ہیں وَقَانَ اِذَا وَقَفَ فِسْشَمْسِ بَلْقَمَرِ یہ جملے مولا علی کے سنا رہا ہوں آپ کو یہ کسی دانشور کے بنائے ہوئی عبارت نہیں ہے یہ مولاِ کائنات کا فرمان ہے بیہار و نوار میں موجود ہے مناقب ابن شہرِ آشوب میں موجود ہے سلمات پریدرہ محمد و عالم فرماتے ہیں لَمْ يَقَعْ ذِلَّهُ عَلَى الْعَرْضِ نبی کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا لِأَنَّ الزِّلَّ مِنَ الظُّلْمَةِ کیونکہ زل سایہ ظلمت سے ہے اندھیرے سے ہے وَقَانَ اِذَا وَقَفَ فِسْشَمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْمِذْبَةِ جب سرکار سورج کے سامنے چاند کے سامنے یا کسی چراخ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے نُورَهُ يَغْلِبُ عَنْوَا رَحَ نبی کا نور ان کے نوروں پر غالب آجاتا ہے یہ نبی کا سایہ نہیں ہے تو اللہ کا سایہ کیسے سمجھیں گے اللہ کا سایہ قرآن کہہ رہا ہے عَلَمْ تَرَا عَلَىٰ رَبِّكَا كَيْفَ مَتْتَظِلُو تم نے دیکھا کہ تمہارے رب کا سایہ کیسا طبیل ہے کیسا پھیلا ہوا ہے تو اللہ کا سایہ کیا ہے اللہ کا سایہ کیا ہے حدیعہ اِنَّ النَّبِي كَانَ ظِلُّ اللَّهِ نبی اللہ کا سایہ ہے وَإِنَّ الزِّلَّ لَا ظِلَّ لَا اور سائے کا سایہ نہیں ہوتا سالبات پڑھے محمد و آلِ محمد اور عزیزو یہ جو خوران نے کہہ دیا تَقَلُّ بُكَا فِسْسَاجِدِينَ ہم آپ کو ساجدین میں پلٹاتے رہیں گے آپ آتے رہیں گے آپ جانے ہی رہے اسے شاعر نے چار مصروں میں کیا نظم کیا ہے امام جتنے ہیں توجہ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہو کے کبیر خیال ہے کہ نظر بندیِ مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانِ اقرامی باپ اگر اولاد سے یہ کہے کہ اگر تم نے میری یہ بات نہ مانی تو میں تمہارے لئے مر گیا اور اولاد وہ بات نہ مانے تو گویا وہ کہہ گیا نا کہ میں مر گیا نبی نے فرمایا من کنتو مولا فہاد علی مولا میں جس جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے اگر امت نے یہ بات نہ مانی تو نبی کہہ گئے نا کہ میں مر گیا تو جو علی کو مولا نہیں مانتے وہ نبی کو مرا وہی مانتے ہیں شاعر حضرات جیسے مقتے کا جملہ مصرہ بولتے ہیں ایسے میں مقتے کا جملہ کہہ رہا ہوں جس نبی کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں سلوات پڑھیں محمد و آل محبت نبی کے سائے کو علی کہتے ہیں اور علی کے سائے کو عباس بیٹا تمہارے بابا علی نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا بیٹا تمہارے بابا علی نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے ایک شجا بیٹا آتا کرے اور وہ کربلا میں عباس وہ کربلا میں حسین کے کام آئے عارضوِ حیدرِ کرار دعاِ مولا دی خواہشِ مولا دی عباس اور اس عباس سے حسین کو کتنا پیار ہے وہ نبی کی جگہ پر اور یہ علی کی جگہ ہے امام حسین نبی کی جگہ پر حسین و منی و آلہ و حسین اور حضرتِ عباس مولا علی کی جگہ پر کتنا پیار ہے کتنا تعلق ہے کہ حضرتِ عباس کا ایک لقب باب الحسین ہے اگر کسی کو حسین تک پہنچنا ہے تو وہ حضرتِ عباس کے ذریعے سے آئے گا حضرتِ عباس کے مزاج میں بخشش ہے معاف کرنے والا بخشنے والا عطا کرنے والا جلال کے ساتھ جمال بھی ہے تین سال کا سن ہے مولا علی کی موجودگی میں حضرتِ عمام حسین نے کمبر سے پانی مانگا کمبر ہمیں پانی پلا دو کمبر گئے پانی لینے کے لیے تاریخ بتاتی ہے مگر عباس اس سے پہلے لے کر اور کم سن تھے تو وہ کوزہ جلدی جلدی چلنے کی وجہ سے چھلک رہا تھا تو کبھی اسے سر پر اٹھا لیتے تھے کبھی اسے ہاتھوں پر اٹھا لیتے تھے کسی طرح کوئی مجھ سے پہلے پانی نہ پہنچا دے اس قیفیت میں پانی لا رہے تھے حضرت عباس کے بدن پر پانی گر رہا تھا یہ منظر مولا علی دیکھ رہے تھے عباس پانی لے کر آئے حسین نے پانی پیا مولا نے عباس کو لپٹا کے گریا کیا عجر و قمل اللہ عجر و قمل اللہ آٹھ محرم ہے نہیں معلوم ہماری زندگیوں میں آئندہ آٹھ محرم ہے یا نہیں سال میں ایک ہی تاریخ ہے آٹھ محرم مولا علی نے اپنے بچے کو گلے لگا کر گریا کیا اور جب روئے تو سب کے لیے سوال تھا کہ علی کیا سوچ کے رو رہے ہیں کیا نظر آ گیا علی کو کیا دیکھ لیا ہے در کررار نے تو سوال ہوا مولا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے ماں یپکی آپ کیوں رو رہے ہیں تو فرمایا آج یہ پانی لے آیا آج یہ اپنے بھائی کے لیے پانی لے آیا مگر چند سالوں کے بعد تقریباً تیتیس سال کے بعد یہ پانی لینے جائے گا مگر آج جن ہاتھوں پہ پانی گرا ہے وہ اہاتھ اسی پانی کی خاطر قلم ہو جائے ہیں عجرکم اللہ عجرکم اللہ جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کا آزاد کریں مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا یہ جو مجلسے ہوتی ہیں یہ بنی بھی مجلسے ہوتی ہیں اس میں خطیب کو زیادہ محلت نہیں کرنی ہوتی ہیں تم اشارے میں بات کرو صرف کچھ دیر کے لیے کربلا لے جاؤ مجمع ویسے ہی رونے کے لیے آیا ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ حضرت عارو حضرت عباس کی شہادت میں چند خصوصیتیں ہیں ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ حضرت عباس کے دونوں بازو غلم ہوئے ہیں کسی کربلا کے شہید کے ہاتھ نہیں کٹے مگر حضرت عباس کے بازو کٹے ہیں ایک خصوصیت حضرت عباس کی شہادت میں ایک کیفیت یہ ہے کہ حضرت عباس کی آنکھ میں تیر لگا ہے حضرت عباس حضرت عباس حضرت عباس جب آپ بلند عباس سے روتے ہیں احمد دعا دیتے ہیں تیسری خصوصیت حضرت عباس کی خصوصیت حضرت عباس حضرت عباس کی خصوصیت حضرت عباس حضرت عباس حضرت عباس حضرت عباس کی مکمل زندگی وفا خصوصیت حضرت عباس عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ سر پر گرز اس لیے لگا سر پر گرز اس لیے لگا کہ ان آنکھوں نے بابا کے سر پہ ضربت لگتی دیکھی تھی بابا علی میں کچھ نہیں کر پایا شہادت تو ایسے دے دوں جیسے میرے بابا کی شہادت ہوئی بھائی حسن جنازے پہ لگتے تیر دیکھیں میں شہادت تو ایسے دے دوں اور لاشا خیمے میں اس لیے نہیں آیا لاشا خیمے میں اس لیے نہیں آیا کہ سکینہ نے اگر سوچ لیا کہ بس میرے بابا ہی تو ہے جن کا لاشا نہیں آیا سکینہ تمہارے اچھا چھا ابباز کا لاشا بھی نہیں آیا عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ عزدہ داروں مجلس ہو گئی ہے ابھی کچھ دیر بعد آپ علم کی زیارت کریں گے بس اس وقت تک اپنے تصورات کو درہ کربلا میں رکھیے ابھی یہ علم آئے گا آپ اس کی زیارت کریں گے اس میں ایک مشکیزہ بھی بدھا ہوا ہے اور وہ مشکیزہ ایک چار سالہ بچی کا ہے بابا بھائی پیاس مر جائے گا ہمارے لیے پانی کی سبیل ادھر حضرت ابباز مولا کی خدمت میں حاضر ہیں صبح سے عصر تک کہتے رہے مولا مجھے لڑنے کی اجازتیں اور امام لوٹاتے رہے اب جو آئے ہیں اللہ وہ مجلی سے لکھتے ہیں اب جو آئے ہیں کھڑے ہو کر کہتے ہیں مولا صبح سے کیا کہہ رہے تھے مجھے لڑنے کی اجازتیں اب جب آئے ہیں تو فرماتے ہیں مولا مجھے مرنے کی اجازتیں حسین نے گلے لگا کے اپنے بھائی کو بہت دیر گریہ کیا اور پھر حسرت بھرے جملے سے کہا جملوں میں کہا تم ہمارے لشکر کے سال آ رہا تو یمین اور یسار دیکھا مولا وہ لشکر کہاں ہیں ابھی بھائی بھائی سے بات کر رہا تھا کہ جناب سکینہ خالی مشکیزہ لے کر آ گئے تھکے نہیں ازدارو آج آٹھ محرم ہے بس مجلس مکمل کر رہا ہوں سکینہ بی بی مشکیزہ لے کر آ گئی رو رہے ہیں آپ حضرات مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں ایک ماں کو سلام ضرور کیجئے گا جس کا نام ام البنین ہے وہ روزانہ جنت الوقی جاتی ہیں اپنی انگوشت شہادت سے چار قبروں کے نشان بناتی ہیں اور مرسیہ پڑھتی ہے لا تدعو ام البنین مجھے ام البنین نہ کہا کرو اس لیے کہ ام البنین بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے وہ میرے بیٹے کہاں ہیں جن کی میں ماں ہوں بابا پانی امام نے مشکیزہ دیا حضرت عباس کو دیا عباس جاؤ بچوں کے لیے سبیل آپ کرو اور جب روانہ ہونے لگے تو آواز دی عباس اپنی تلوار ہمیں دے دو اللہ اکبر باب الحوائی جیسے ہی نہیں بنیں گے عباس اپنی تلوار ہمیں دے دو تلوار مولا نے رکھ لی نیزہ دے دیا اور مشکیزہ اور علم ہے عباس کے ہاتھ میں پہنچے ہیں علم اس لیے لیا تاکہ مولا دیکھتے رہے کہ میرا بھائی کہاں پہنچا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے اور بچے دیکھ کر امید پاتے رہے کہ پانی آ رہا ہے نہر پر پہنچے ہیں کیا جلال ہے کیا روب ہے حیدر کررار کے بچے کا کہ جیسے ہی حضرت عباس کا اکیلا گھوڑا دوڑتا ہو آیا فوجوں نے رستہ دینا شروع کیا حتی جو نہر پر قبضہ کیے سپاہی کھڑے ہیں ان میں جنت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھیں مولا نے گھوڑے کو گھٹنوں تک نہر میں اتارا اور پشت فرس پر بیٹھے بیٹھے چلو میں پانی لیا اور پانی کو بلند کیا پورے میدان کربلا کو دکھایا عباس پانی پی سکتا ہے علامہ زیشان حیدر جوادی کا جملہ ہے وہ جس چلو میں پانی لیا تھا اس چلو میں سکینہ نظر آئی تو فوراں پانی نہر کے حوالے کر دیا اور گھوڑے سے کہا چلو اب مجھے پانی پہنچانا ہے عباس مولا پانی دے کر آرہے پسر سعید نے آواز دی اگر پانی خیموں میں پہنچا تو یہ جنگ چند دنوں پر تبدیل ہو جائے گی آوازیں دی کون تیر انداز ہیں جو آگے بڑھیں چار ماہر تلوار باز اور تیر انداز آگے بڑھیں دونے دو کمین گاہوں میں جا کر خود کو چھہر آیا عباس مولا گزرے سیدھا بازو قلم ہوا مشکیدے کو دوسرے ہاتھ میں لیا اور ایک جملہ کہا تم میرا دوسرا ہاتھ بھی کار دو مگر میں پانی پہنچا کے رہوں گا ازاداروں کوفے میں ایک قیافہ شناس نے کٹے ہوئے سروں کو دیکھ کر حالات اور قیفیات بتانا شروع کی حضرت علی اکبر کے سر کو دیکھ کر کہا اس کے اندر کیا کمالات تھے میں مختصر کر رہا ہوں کسی نے کہا ایک سر گھوڑے کی گردن میں بھی بندھا ہوا ہے بیٹھ گیا زمین پر اور گھوڑے کی گردن کو دیکھنے لگا بندھے ہوئے سر کو دیکھنے لگا تو چہرے کو دیکھ کر بولا یہ چہرہ بتا رہا ہے یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے اس کا سر بتا رہا ہے اس کا چہرہ بتا رہا ہے جس کی عارضویں پوری نہ ہوئی ہو حضرت علی اکمل اللہ مولا کا دوسرا بازو بھی قلم ہوا تھکے نہیں حضرت داروں اتنے طویل مسائب سال بھر نہیں پڑھے جاتے مولا کا دوسرا بازو بھی قلم ہوا مولا نے دانتوں میں مشکیزے کو دبایا اللہ ایک تیر مشکیزے میں آکے لگا ایک تیر مشکیزے میں آکے لگا پانی نہیں بہ رہا تھا اب باز کی آس بہ رہی تھی اب آواز دی گھوڑے میں اس قابل کہا رہا کہ سکینہ تک جا سکو گھوڑے نے رخ موڑا تو سر پہ گرد آکے لگا آواز دی مولا میرا سلام حسین کربلا کے بیابان سے نہر کی طرح فرمانہ ہو عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ پہنچے ہیں عباس کے لاشے پر دونوں بازو قلم ہیں سر کو آغوش میں لیا حضرت عباس نے سر ہٹا دیا پھر آغوش میں لیا پھر حضرت عباس نے سر ہٹا دیا نقنصہ فرماتے ہیں سر اس لیے ہٹا رہے تھے سر اس لیے ہٹا رہے تھے کہ کچھ دیر کے بعد حسین کا سر کہاں ہوگا عجر و کمل اللہ عباس بس مجلس ختم کر رہا ہوں عباس کوئی وسیعت ہو تو کرو کہ مولا دنیا میں آیا تھا تو پہلے آپ کی زیارت کی تھی اب دنیا سے جا رہا ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں مولا نے فرمایا کیا چیز مانے ہے کہ مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے دوسری آنکھ میں خون ہے میرے ہاتھ ہوتے تو میں آپ کو زہمت نہ دیتا مولا نے اپنے ابا کے دامن سے آنکھ کا خون صاف کیا مولا عباس نے حسین کے چہرے کا دیدار کیا مجلس مکمل کر رہا ہوں آواز دی عباس ایک ہماری حسرت بھی پوری کر دو ایک مرتبہ بھائی کہہ دو یہاں بازر بھائی کہا وہا وہا زہین اللہ مجلس مکمل کر رہا ہوں مجلس مکمل کر رہا ہوں مجلس مکمل کر رہا ہوں